اسلام علیکم کرونا کی اقسام جو کہ آئے روز نئی سے نئی دریافت ہو رہی ہیں اور یہ انسانیت کے لیے نہیت نقصاندے اور طباقن ثابت ہو رہی ہیں لہٰذا اس کا واحد حل یہی ہے کہ ہم اپنی امنیٹی یعنی قوت مدافعت کو مصبت طور پر بڑھا کر رکھیں اور ہم صحت مند اور توانہ زندگی گزارنے کے قابل ہو سکیں لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ فاسٹ فوڈ جنک فوڈ آرٹیفیشل فلیورز کولا ڈرینکس اور پروسیسٹ فوڈ شوار میں برگر مٹھائیاں کول ڈرینکس اور بیکری آئٹمز اور تمام پروسیسٹ فوڈ سے مکمل طور پر اجتناب کریں کیونکہ یہ ہماری امنیٹی کو کمزور کرتی ہیں ہم روزانہ تیسے چالیس منٹ دو میں بیٹھیں اکسسیز کریں اور اپنی گزہ میں فروٹس ویجی ٹیبلز اور لیفی گرینز کا استعمال کریں اس کے علاوہ چائے کی جگہ پر ایک وہ نسخہ میں آپ کو لخواتا ہوں وہ استعمال کریں سردیوں کے موسم میں چائے کی جگہ پر تین آپ نے یہ جو چیزیں لینی ہے اس میں حلدی بیس گرام کلونجی بیس گرام دال چینی بیس گرام سونڈ یعنی ادرک سرخ خوشک ادرک جسے سونڈ کہتے ہیں بیس گرام تخم میتھی بیس گرام ان تمام چیزوں کو گرینڈ کر کے ایرٹیٹ شیشے والے جار میں رکھ لیں اور تین کلو پانی لیں اس پینے والے پانی میں یہ دو چم ملا کر اس کو خوب پکائیں دو سے تین چمچ ملا کر اس کو خوب پکائیں جب دو کلو رہ جائے تو اس کو ڈام کر رکھ لیں پھر جب آپ پینے لگیں تو اس وقت اس میں شید ڈال لیں اور حسب زیکہ لیمو کا استعمال اس میں کر لیں یعنی لیمو ڈال لیں اور تین عزت خجوریں صبح دبیر شام کھائیں تو اس طرح سے آپ کے ایمنٹی بہتر رہے گی جس میں فریش فروٹ ڈرائی فروٹ کولا ڈرنکس آپ نے کولا ڈرنکس اب میں آپ نے نہیں لینے اس کی جگہ پر یہی جو پانی بنایا ہے اسی کو استعمال کرنا ہے تو اپنی گزہ میں جب آپ فروٹ کھائیں موسم کے جتنے بھی فروٹ ہیں انہیں میکس کر کے لئے چار پانچ فروٹ چار پانچ سبزیاں اور چار پانچ لیفی گرینز اور ڈرائی فروٹ کھائیں اس طرح سے آپ کے ایمنٹی نہ صرف آپ کو کرونا سے محفوظ رکھے گی بلکہ تمام جو سرٹیوں میں آنے والے امراض ہیں ان سے آپ محفوظ رہ سکیں گے اگر آپ خانسی محسوس کریں تو اس میں پچاس کرام ملٹھی کا صفوف بھی شامل کر سکتے ہیں اور پھر اس صفوف کو تین سے چار چمچ اس تین کلو پانی میں ڈال کر وائل کر لیں اور خجوریں تین ادر صبح دو پہر شام کھا لیں اور جب آپ وہ پانی جو آپ نے بنا کے رکھا ہے اس کو پینے لگیں تو اس وقت اس میں شیئر ڈالیں اور لیمو ڈالیں اور وہ پی لیں یہ دو کلو پانی جو تین کلو آپ نے پکنے کے بعد دو کلو رہ گئے اس کو ڈام کے رکھیں اور سارا دن پیتے رہیں اور باقی سبزیاں فروٹ اور ڈرائی فروٹ ویجی ٹیبل لیفی گرین جو آپ کو بتائیں ہیں انہیں اچھی طریقے سے دھو کر کیونکہ اس کے اوپر سپری وغیرہ کیا ہوتا ہے دھو کر اچھی طریقے ساف کریں جو فروٹ اور سبزیاں ہیں انہیں دھویں اور اس کے بعد انہیں چھیل لیں تاکہ اس کے اوپر سپری کا اثر جو ہے وہ کم سے کم ہو سکے اور آپ کے پاس خوبت مدافعت ہو اور آپ صحت مان زندگی گزار سکیں گے انشاء اللہ